اگر آپ کو آج سے پچھتر سال پیچھے لے چلیں اور ہسٹری پر تھوڑی سی نظر ڈالے جہاں کو معلوم ہوگا کہ 1948 یعنی 1948 میں ڈالر کی قیمت 3 روپے 31 پیسے ہوا کرتی تھی جو کہ آج کے ڈالر کے ریٹس کا صرف 3 فیصد ہے یہ بات ہے سال 1944 کی جب امریکہ کی سٹیٹ نیو ہیمسپر میں چب والیس ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ڈالر کو عالمی میاری کرنسی کا درجہ دیا جائے گا اور اسی معاہدے اور اسی کووننٹ کے دوران کرنسی تبادلے کا نظام بھی تیہ پایا یہ وہ وقت ہے جب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے بھی جنم لیا اس کووننٹ میں دوستو یہ تیہ پایا کہ جو بھی انٹرنیشنل بائنگ آپ کریں گے یعنی جو بھی ملک کسی دوسرے ملک سے کچھ خریداری کرے گا بین القوامی خریداری ہوگی تو خریدے گئے مسنوعات جو ہیں اس کے بدلے میں آپ رقم جو ہے وہ ڈالرز میں ادا کریں گے اس سے پہلے سونے کے ذریعے جو ہے کرنسی تبادلے کو ایویلیویٹ کیا جاتا تھا اور اس معاہدے کو یعنی اس کووننٹ کو جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کا نام دیا گیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں اس کی اپنی کرنسی کے ایویلیوز ڈالر کا ریٹ کیا ہوتا ہے یہ اس ملک کے ریزروز ایکسپورٹ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ اور فورن ریمیٹنس ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور یہاں میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ وہ چار سورسز ہیں جس کے ذریعے ملک میں ڈالر آتے ہیں اس کے علاوہ دو فیکٹر اور بھی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ کیا رہے گا لیکن اس کے ذریعے ڈالر ملک سے جاتے ہیں یعنی آپ خرچہ کرتے ہیں آپ ایکسپنس کرتے ہیں اور وہ دو پوائنٹس ہیں دوستو سرکولر ڈیٹس اور ایمپورٹ پیمنٹس جو پہلے چار پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا تھے جس میں ریزروز شامل ہیں ریزروز کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک کے سینٹرل بینک میں ان شیپ آف ڈالرز کتنے ایسٹس موجود ہیں دوسرا پوائنٹ تھا ایکسپورٹ جس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کی ایکسپورٹ یعنی آپ کے ملک کی برامدات کتری رہی ہیں یعنی میڈن پاکستان کی جو مسنوات ہیں جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ نے کتنے ممالک اور کتنی کوانٹیٹی میں سیل کی جس کے ایوز ڈالر جو ہے وہ ملک کے اندر آیا تیسرا تھا فورن ڈائریکٹ انیسمنٹ یعنی جب غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں سرمایہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ڈالر پاکستان کے اندر آتے ہیں اور چوتہ ہے فورن ریمیٹنس یعنی کتنے لوگوں نے کتنے پاکستانی اوورسیز نے پیسے جو ہیں وہ پاکستان میں بجوائے ہیں یہ چار وہ سورسز ہیں جس کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ ڈالر کماتا ہے دوستو دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا ایمپورٹ پیمنٹس اور سرکولر ڈیٹس کے حوالے سے سرکولر ڈیٹس وہ ہیں جو بیرونی قرضے ہم نے لے رکھے ہیں جس کے ذریعے اس وقت جو ہے وہ ڈالر کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہاں تک کہ ایکسچینج اسوسییشن کے سیکیٹری جنرل نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ڈالر کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ سال دوہزار آٹھ سے لے کر سال دوہزار بائیس تک کے گردشی قرضے بھی ہیں جن کو سرکولر ڈیٹس کہا جاتا ہے اور دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے واضح کر دیا کہ ایمپورٹ بل یعنی مان لیجئے کہ آپ کا اس مہینے کا ایمپورٹ بل جو ہے وہ پچھلے مہینے کے نسبت زیادہ رہا ہے جس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوگا اور پاکستانی لوکل کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ ڈکریز ہوگی اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں مسلسل ڈالر جو ہے وہ بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ڈالر سر تک جو ہے وہ مہنگا ہے اور روپیہ اس وقت بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے آپ اگر مان لیجئے کہ جیب میں کچھ سوڑ ڈالر لے کر آتے ہیں ائرپورٹ سے وہ یہاں پر آ کے پاکستان کے تقریباً دھائی سے تین لاکھ روپے بنتے ہیں ایسا کیوں ہیں دوستو پاکستان ایک ایمپورٹ بیسٹ ملک ہے یعنی ہمارے نوے فیصد مسنوات جو ہیں وہ ایمپورٹ ہوتی ہیں یعنی میڈن پاکستان کی جو لگی ہوئی سٹیمپ ہے وہ ہمارے ہاں مسنوات پر بہت کم نظر آتی ہیں ہم زیادہ تر ایمپورٹ کے اوپر بیسٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا ایمپورٹ بل ہمیشہ ہر مہینے جو ہے بہت زیادہ رہتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں غیر ملکی پیمنٹز جو ہیں وہ بہت زیادہ کرنا پڑتی ہیں جس کے نتیجے میں ڈالر انٹر بینک میں جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سات روپے ڈالر جو ہے وہ کم ہوتا دکھائی دیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی آئی ایم ایف کی شرط ہے جی ہاں دوستو آئی ایم ایف کی جانب سے یہ شرط ہمارے ہاں رکھی گئی ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکٹ کے درمیان کا فرق جو ہے اس کو ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے بھی کم کیا جائے جس کے بعد حکومت متحرک ہوئی ہے اور اس وقت ڈالر کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں اور سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کو سمگل ہونے سے روکا جا رہا ہے ڈالر کی بلیک مارکٹنگ کو روک لیا جا ہے جس کو ایکانومی لینگویج کے حوالے سے بات کرے تو ڈالرائزیشن کہا جاتا ہے انٹر بینک ریٹ کے حوالے سے بات کرے تو ڈالر کی انکم اور ڈالر کے اخراجات یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انٹر بینک ریٹ کیا ہوگا جیسے میں نے ویڈیو کی شروعات میں پورا تفصیل سے بتایا کہ کس طرح کے ساتھ فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ ریزروز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریمنٹنس کردار ادا کرتے ہیں ڈالر کو بڑھنے یا کم کرنے میں ان شیپ آف ڈالر ہمارے ملک کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں یا انکم ہوتی ہے اس کی ایویویشن کرنے کے بعد جو فگر آتی ہے اس کو انٹر بینک ریٹ کہا جاتا ہے اور اوپن مارکٹ ریٹ دوستو ڈالر کی بلیک مارکٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ملک میں آنے والے دنوں میں ڈالر کتنے شورٹ ہو جائیں گے ہمارے آنے والے دنوں میں ریزروز کتنے رہیں گے اس ساری مارکٹ سٹرائٹیجی کے اوپر برڈ آئے ویو ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ڈالرائزیشن کرنی ہوتی ہے یا ڈالر کی قیمتوں کو بڑھانا ہوتا ہے اوپن مارکٹ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک میں دو سو نووے روپے پر ٹریڈ ہو رہا تھا جبکہ اوپن مارکٹ کے اندر وہی ڈالر جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے میں مل رہا تھا بلکہ یہ کہیے کہ مل بھی نہیں رہا تھا ڈالر کو بلیک کر دیا جاتا ہے ڈالر کو بالکل شورٹ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک مسنوی ایک آرٹیفیشل شورٹیج پیدا ہوتی ہے اور یوں اوپن مارکٹ کا ریٹ جو ہے وہ ہمارے دسترس سے باہر ہو جاتا ہے اور یوں ڈالر کی تلت کو پیدا کر کے ڈالر کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں پاکستان کے اندر ڈالر انڈیپینڈنٹس دے سے لے کر آج تک کتنا رہا ہے اس پر بھی میں خاص ویڈیو تیار کروں گا آپ لوگوں کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب مائے چینل hit the bell icon button تاکہ آپ تک updated ویڈیوز بھی پہنچتے رہیں stay blessed